عیبت کو مزاق مجھ سمجھئے اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہا زیادہ بہتر ہے اسی طرح ایک روایت آتی ابودعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا کہ اے لوگو جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں کے تعلق سے ایمان والوں کے تعلق سے اے لوگو جو فقط زبان سے ایمان لائے ہو مطلب بولتے ہو دل میں بھی ایمان نہیں اترائیں زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو مطلب جو لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے وہ زبان سے بولتا ہے دل میں نہیں ہے بھی اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو دل میں ایمان نہیں پہنچا ہے تم لوگ مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو ٹھیک ہے یا پھر آپ منافقین سے خطاب کر رہے شاید کہ منافق ہو مسلمانوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو چونکہ منافق دل سے ایمان نہیں لاتا ہے پھر فرمایا تم مسلمان کی غیبتیں کرنی چھوڑ دو ان کے عیبوں کو قریدنا چھوڑ دو غیبت مت کرو ان کے عیبوں کو قریدو مت یہ دو کام تمہارے مرغوب کام ہیں عیب تٹولنا غیبتیں کرنا اور لوگوں کے عیب قرید قرید کے نکال یہ عورت بہت اچھی ہے اگلی مجلس میں جاکے ارے وہ عورت کیسی ہے وہ دوسری خوب غیبتیں کر رہے ہیں خوب خواہ کر رہے ہیں پی کے آج کی پوری خواہ پھر دوسری مجلس میں یہ خواہ کرتے جاگے ہیں اور لوگ وہ خواہ کو چاٹ رہے ہیں یہ خواہ کی مثال میں چھوٹی دے رہا ہوں آپ کو غیبت کے معاملے ہیں یہاں تو مردار بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے سمجھیاں بات بہر ہے تو کہا تم عیب تٹولنا چھوڑ دو قریدنا چھوڑ دو یاد رکھو اب وارننگ بہت خطر نہ آگیا اب سب سن لو بہت ٹریکٹیکل وارننگ ہے اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لو یہ وارننگ کو آزما کے دیکھ لو نبی کیا فرمایا سنو یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب تٹولے یاد رکھو اگر تم نے مسلمانوں کی غیبتیں کی اور ان کے عیب تٹولے بات سب کے لئے ہو رہی ہے عیب تٹولے اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ باتوں کو لوگوں میں ظاہر کر دیں گا اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کرنا نہیں چھوڑی اور عیب تٹولے تو اللہ تمہاری چھپی ہوئی زندگی کی باتوں کو رازوں کو لوگوں کے سامنے لائیں گا سنوا بہت سو اور آزما لو اپنے زندگی تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کو راز کو اللہ ظاہر کر دیں گا پبلک لی اگر تم نے لوگوں کی غیبتیں کی اور عیب تٹولے اللہ رحم کرے اور آپ دیکھیں جو غیبتیں کرنے کا جو مزاج منا لیتے ہیں نا اللہ رحم کرے ان کی ساری زندگی کو اللہ سڑکو بلا دیتا جو غیبتی مشہور لوگ ہوتے ہیں نا غیبتیں خوب کرتے ہیں ان کی پوری زندگی لوگ ہیں لوگ بولتے ہیں یہ غیبت میں زندگی گزار دیا ہے گزار دی بچے حد سے نکلتے ہیں اس کے خود کے معاملات اس کا شہر ساتھ جو سلوک کرتا ہے کوئی دیکھنگا تو بولیں گا ہاں ہوتا ہے اللہ کرتا ہے یہ تا تو اگر تم نے یہ عمل نہ چھوڑا تو یاد رکھو اللہ تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو لوگوں میں ظاہر کر دے گا اور اللہ جس کے پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیں گا اور اللہ جس کے چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کریں گا اس کو اس کے گھر میں رسوا کریں گا باہر تو زلیل ہوں گا وہ گھر میں بھی زلیل ہو جانے گا اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گا سبحان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں جو غیبتیں کرتے ہو اے ٹٹولتے ہو سن لو اگر یہ بات تم نے نہیں چھوڑی تو اللہ تمہارے چھپے وے رازوں کو ظاہر کریں گا اور اللہ جب کسی کی راز کو ظاہر کرتا ہے تو اس کی گھر میں بھی اس کی عزت باقی میں رکھتا ہے آزما لو جو لوگ یہ غیبتوں کام کرتے لوگوں کے عیوب دونتے کہ زندگی اللہ کیسی برباد کرتا ہے آپ آزما کے لئے سمجھیا سختوائی دینا بلکل چھوڑ دو بلکل چھوڑ دو گئی بلکل بلکل کرنا ہی نہیں ہم کو بھائی اتنا سب گناہ کہ ہم راستے پہ آ جا رہے کسی کے بارے میں بلڑے انہیں موڑھا ہے اللہ تم کو راستے پہ لائے تمہارے راست کھل کھل کسی کے بارے میں تم بلڑے وہ کالا ہے فلاں ہے ایسا ہے وائسا ہے کنجوس ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے نا کنجوسی تمہارے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے نا میں تمہارا سو روپے کی چھوڑ دیا نا یا سودہ جو وقت کیا کنجوسی کا لیکن سودہ تو تیہ ہوا نا پھر تم کیسا کنجوس بولتے ہیں مت کرو اس کا ذاتی معاملہ ہے اس کا انڈیویشن معاملہ ہے ہاں جس سے اس کا معاملہ ہے بچے بھوکے نہیں رہے اس کی کنجوسی سے بیو اچھو کو آخر بولنے کا کہ آپ کنجوسی مت کرو اپنے والد کو بھی اور دوسروں کو بھی دادا کو چچا کو کی باپ کو سمجھاؤ وہ جائز ہے لیکن مجھے ہی اجازت نہیں میں دنیا بھولتے بھرو وہ کنجوس آدمی ہے سمجھے مت کرو وہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے اس سے کوئی میرا لیندل نہیں جس کے ائسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے مت کرو ظاہر مت کرو ٹھیک ہے تو اللہ ظاہر کر دیں گا اور جو عورتیں جو مرد یہ غیبت کے چکر میں ہیں ان کی زندگی اللہ نے برباد کر دی آئیے آگے بڑھتے ہیں غیبت کے نقصانات اور دیکھتے ہیں